موسیقی ایڈیو صاحب نے درست کہا ہے چھے سو تو یہ صحیح وہ تو خود مانتے ہیں ساڑھے چار سو کارپریشن کی صحیح ساڑھے دس سو تو یہی پوسٹ پی ٹی سی کی صرف پی ٹی سی خالی ہو تو باقی ابھی ای ای ایس تی اور وی ٹی اور اپنے ایلیمنٹی ٹیچر انہوں نے ابھی لگانے ہیں حل حل وہ ایک دیرے ہیں کہتے ہیں کہ جب یہ ٹرانسفر پر بین ختم ہو جائے گا تو اس کے نتیجے میں لوگوں کا رش ہوگا لاہور کی طرف یہاں پر یہ درست بات ہے یہاں رش بہت ہوگا بہت لوگ آئے گا لیکن پیچھے تو خالی ہو جائیں گے جہاں سے آئیں گے وہ تو خالی ہو جائیں گے اصل حل یہی ہے اصل حل یہی ہے کہ ٹیچرز کی بھرتی کی جائے میریٹ کے اوپر ٹیچرز کو لائے جائے اور ان کو وہاں پر تعلیم دینے کا فریضہ جو ہے سر انجام دے گا یہ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ خالی ہو جائیں گی پوسٹیں اور ان پر باہر سے ٹرانسفر ہونے والے آ جائیں گے کن کا حق مارا گیا نجم صاحب یہ لاہور شہر کے لوگوں کا حق مارا گیا جنہوں نے لاہور شہر کی پوسٹوں پر سیلیکٹ ہونا تھا وہ لوگ تو سیلیکٹ ہونے سے رہ گئے یہ تو باہر سے لوگ آئیں گے نا اور باہر سے لوگ آئیں گے ان زلوں میں خالی ہو جائیں گی ان زلوں میں لوگ بھرتی ہو جائیں گے اور لاہور والے پھر بھرتی ہونے سے رہ جائیں گے لاہور کی ازاروں پوسٹیں جو ہیں جو لاہور کے لوگوں کا لاہور کے ڈومیسائل رکھنے والوں کا حق ہے وہ دوسروں کے پاک چلی جائیں گے وہ ٹرانسفر ہو کر فل اپ ہو جاتی ہیں اور لاہور آپ دیکھیں نا وہ شخص لاہور میں جو ہر طرح سے فٹ ہے فس ڈوینر ہے سکالشپ ہولڈر ہے وہ یہاں سیلیکٹ ہونے سے رہ جاتا ہے باہر کے ذلوں میں سیکنڈ وینر آ جاتے ہیں وہ کیوں آ جاتے ہیں اس لیے کہ وہاں پوسٹیں زیادہ ہوتی ہیں اور درخواستیں کم ہوتی ہیں یہاں درخواستیں زیادہ ہوتی ہیں اور پوسٹیں سب سے کم لاہور میں ہوتی ہیں یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے آمرہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے واقعی کہ اگر لاہور میں اگر پاہل سے سب لوگ ٹرانسفر کرا کے آ جائیں گے جو لاہور کا ڈومیسائل رکھتے ہیں ان کے لیے سیادتی ہو جائے گی لیکن ایک دوسرا پیلو یہ ہے کہ ابھی تو چھوٹیاں ہیں اور چھوٹیوں کے دران اگر یہ چاہے انظامیاں چاہے حکومت چاہے تو اقدامات کر کے اس بوران کو چھوٹیاں ختم ہونے تک اس کو پورا کر سکتی ہے لیکن دیکھنے میں تو یہ آ رہا ہے کہ ابھی جتنا بھی پرابلم آ رہے ہیں تیچرز کی ایشوز کے حوالے سے جو ان کی تائناتی نہیں کی گئی ہے اسے سب سے زیادہ سفر جو ہے وہ سٹوڈنٹس ہی کر رہے ہیں ان کی تعلیمی سرگرمیاں بھی متاثر ہو رہی ہیں اب سمر کیم کا انعقاد کروایا گیا ہے لیکن تیچرز جو ہے ابھی بھی وہاں پر پہنچ نہیں پا رہے ہیں اور کلاسز اٹرینڈ نہیں کر رہے ہیں تو اس میں جو چیز زیادہ سفر کرے گی وہ سٹوڈنٹس کی جو ہے ایڈوکیشن سفر کرے گی اور ان کیا جو کالٹی ایڈوکیشن ہے وہ بہتر نہیں رہے ہیں لیکن یہ ایک چیز ہے ایک چیز ہے اس میں وزیر تعلیم رانہ صاحب سمر کیمپ میں اسادزہ سب حاضر کوئی استاد غیر حاضر نہیں ہے بیٹی نے کہا ہے کہ ٹیچر حاضر نہیں ہو رہے اسادزہ سب حاضر ہے بچے آئے نہ آئے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے صحیح وزیر تعلیم جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اس طفعہ دو سو بیس دنوں کا انہوں نے تعلیمی سیشن مکمل کرانا ہے اور اس وجہ سے سمر کیمپ بھی لگائے جا رہے ہیں اور اب جو ہے ہماری جو کمی ہے دنوں کی پڑھائی کی کمی ہے وہ سمر کیمپ کے ذریعے پوری کر لی چاہیے اللہ کرے کہ وہ ایسا کر لے کیا وہ اسادزہ کو جو اسادزہ اپنی چھوٹیاں قربان کر کے سکولوں میں آ رہے ہیں اور بچوں کو پڑھا رہے ہیں کیا وہ اسادزہ کو بھی کچھ دیں گے یہ جو سمر کیمپ میں ٹیچرز آ رہے ہیں کنگین سالانس تو چھوٹیاں ہیں اے جی آفس تو کٹے گا وہ تو کٹے گا وہ چیزیں جو چھوٹیوں میں نہیں ملتی وہ کٹے گا ایک طرف تو بات کی جاری ہے اس کی طرف توجہ دیں آپ بھی آپ سے میری گزارشی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے لاہور سے بھرتی ہونا ہے ٹرانسفور ہو کر آنے والے ہمارے ایڈیو صاحب کے کہنے کے مطابق وہ تو ان سیٹوں پر آ جائیں گے باہر کے اضلاع سے لاہور والے پرموشن سے لاہور والے اپوائنٹمنٹ سے رہ جائیں گے بھرتی سے رہ جائیں گے راجہ انور صاحب ہیں جی پنجاب ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن کے چیئر میں میرے صاحب لائن پر موجود آ رہا ہے صاحب السلام علیکم وآلیکم سلام جناب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ٹھیک ہیں صاحب خیریت ہے خیریت ہے لیکن خیریت لگتی نہیں ہے مجھے رانہ صاحب کی آواز آ رہی ہے یہ رانہ صاحب کی آواز بلکل آپ کو آ رہی ہے اور خیریت نظر بھی نہیں آ رہی دراصل ایسے ہے کہ یہ ایشو آپ کے نوٹس میں ہم پہلے بھی دفیر کو بھی جواب سے بات ہوئی تھی شام کو لائے تھے کہ لاہور میں تقریباً ڈیڑھ ہزار سازدہ کی اسامیاں خالی ہیں بڑی تعداد میں یہ خالی ہیں ایڈیو صاحب آپ سے پہلے لائن پر موجود تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی یہ بھرتی پر ابھی یہ ٹرانسفر جو پابندی ہے وہ ختم ہوگی تو لوگ یہاں پر ٹرانسفر کروا کے آ جائیں گے اور چھٹیوں کے دوران یہ کرائیسیز حل ہو جائے گا کیا یہی طریقہ ہے جی اس بوران کو حل کرنے کا اب میں پتہ نہیں ایڈیو صاحب نے یہ جو بات کہی ہے میری انفارمیشن تھوڑی سے ڈیفرنٹ ہے یہ جو پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ جو ڈیر ازار ٹیچر کم ہیں ان کے کم ہونے کی جو مین وجہ ہے وہ پرموشنز ہوئی ہیں ان کی ایلیمنٹری سکولز میں اس کی وجہ سے کچھ سیٹس کافی یا تک خالی ہوئی ہیں ان کے لیے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوگا کہ باہر سے آپ کوئی لاہور شہر کے دور سے یا دوسرے زلوں سے لے آئیں وہ تو ممکن اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ پی آئیس ٹی ٹیچر ہے اس کو آپ ایک زلے سے اٹھا کے دوسرے میں پھینک نہیں سکتے اعتبادلہ نہیں کر سکتے اس کی مرضی کے خلاف یہ ہے کہ انہی میں پلان بنا رہے ہیں یہ صرف یہاں کا ایشو نہیں ہے یہ پورے پنجاب کا ایشو ہے پورے پنجاب میں پی آئیس ٹی ٹیچر کم ہیں پرموشن ہوئی ہیں پرموشنز میں جگہیں خالی ہوئی ہیں اس کے لیے برتی کا کوئی اشتہار دیں گے انشاءاللہ پروگرام تو یہی ہے میری جو بات ہوئی ہے اس کے مطابق تو یہ معاملہ ہے کہ برتی کی جائے گی اور برتی کا اشتہار ان چھٹیوں میں دیے جائے گا تاکہ جو خلی جگہیں انہیں پور کیا جا سکے پر میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے بہت سی محترم استاد محترم سے بھی یہ عرض کروں گا کہ مقابلہ آپ کا حکومت پنجاب سے نہیں ہے مقابلہ آپ کا تعلیم کے میدان سے ہے اور اس میدان میں آپ کے سامنے جو پیلوان کھڑا ہے اس کا نام ہے پرائیویٹ سیکٹر اور یہ پرائیویٹ سیکٹر جس حساب سے گروہ کر رہا ہے اسی حساب سے ہم گورنمنٹ سیکٹر والے پیچھے جا رہے ہیں تو آپ ایک دفعہ جم کے کھڑے ہو جائیں جیسے رسا کھیچھتے وقت سب سے طاقتور آدمی سر کیسے کریں مجھے بتائیں راجہ صاحب راجہ صاحب راجہ صاحب میری معافی سنیے گا رسا کھینچنے کے لیے آپ کے بعد تیس سے رسا کھینچنے کی طرح سمر کیمپ لگا کے ایک مشنری کی طریقے سے انقلاب حضور میں یہ بہت بہت شکریہ لائن پر آنے کے لیے لیکن میں آپ کے نوٹس میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے پاس رسا کھینچنے میں تیس سے پینتیس ہزار اور سازدہ پنجاب میں کام ہوں گے ہمارے ہیڈ ماسٹرز کی تعداد جو ہے وہ تقریباً ساڑھے چودنہ سو پندرہ سو آپ کے ہیڈ ماسٹرز کام ہوں گے ہیڈ ماسٹرز کام ہوں گی اور ساری یہ دستہ کیسے کھینچا جائے گا بس یہی میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں برکتی دیکھئے میں جا رہا ہوں بریک پر مجھے یہاں پر بریک پر جانا ہے اور بریک سے جب واپس آؤں گا تو اس اسیشو پر مزید بات کروں گا کہ یہ معاملہ کیسے حل ہو سکتا ہے